ایک صاحب نے دوسری شادی کی ان کی بیوی کرنے نہیں دے رہی تھی لندن میں ہوتے ہیں وہ بار بار مفتی تارک مسود کے بیان سنو دلائل کے دنیا کے امبار لگا دی ہیں اور اب میرے لیے کیا ہو گیا یہ لازم ہو گیا ہے لندن میں ہیں وہ صاحب ابھی بھی ہیں بیان بھی سن رہے ہوں گے اللہ کہنے پہنچ جائے ان تک بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے بھارال کر لی شادی شادی کرنے کے بعد دوسری کو لاکھے پہلی کے گھر میں ہی ڈال لیا لاکھے اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے سوکن سوکن کو کہاں پرداشت کرتی ہے بھائی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میریج کیے تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میریج کیے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھوس بولو نا ہمارے نبی کی نو بیویاں تھی تو گھر بھی نو نو الگ الگ گھر تھے نو گھر تھے میں نے کہا آج کل دو بہنیں گھٹی نہیں رہتی ہیں سوکنوں کا مکان سے مسئلہ ہو گیا انہوں نے کہا آپ میرے ہزبینڈ کو سمجھائیں میں نے کہا ہزبینڈ کو فون دو ہزبینڈ بات کرنے کے لیے تیار بولو بات ہی نہیں کر رہا نہ بات سن رہا ہے یہ اگر میں بہت ایسے اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ڈھال بنا رہے ہو یہ تو بہت بڑے غزب کو دعوت دے رہے ہو اللہ کے غزب کو ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں آپ اماموں سے بدگمان نہ ہو لیکن ظاہر ہے اور امام تو غلط ہوتے ہی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے سمجھ رہے ہیں امام غلط نہیں ہوتے بعض دفعہ غلط آدمی دھوکہ دے کے کیا بن جاتا ہے امام وہ امام صاحب نے کیا کیا لوگوں سے چندے لینا شروع کیا مسجد کے نام پر کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت کتنا پیسہ آیا کہاں جا رہا ہے ہم بھی کمیٹی بنی بھی ہے اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے وہ چندے کی رسیدے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو دیں نا آپ آپ اپنے طول پر کیوں چندہ کر رہے ہیں اچھا امام صاحب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں آیتیں سنا رہے ہیں مسجد جس نے تعمیر کی اس کو اتنا ثواب اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے گا اتنا ثواب اور صدقے کے ثواب اور جہنم کی آگ سے جو ایک خجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو پانچ ربے دے کے کیوں نہیں بڑھ سکتے لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکھٹا ہو رہے ہیں اب جب ان سے کمیٹی والے کہنے بھئے حساب دو تو اب وہ والی آیتیں جو علماء کی فضیلت پر آئیتیں ہیں امام کے احترام والی آیتیں کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے بولو نا ضروری ہے کمیٹی والے نے تمیز سے کہا حضرت ایکسکیوز می سر آپ کائنڈلی امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں حساب تمیز سے تو تمیز سے حساب دے ہی نہیں رہے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے یہ میں آپ لوگ کو بھی ترتیب سکھا رہا ہوں چندہ مانگنے کا بہتنی ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ درمیان میں ڈیلا ہو گئے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنے ساری قرآنی آیتیں اتنی حدیثیں بندہ سنا رہے ہم کہاں جائیں تو اب اگلی آیتیں لا تجسسو تجسس مت کرو ٹوہ میں مطلقو تم ٹوہ میں لگ رہے ہو کہاں سے آیا کہاں سے گیا اِنَّ بَعْضَذَنِّ اسْمٌ بدگمانی سے بچو عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم اور میں مسجد کا کیا ہوں امام ہوں بدگمانی کر رہے ہو کہ میں چور ہوں جو ہے کہ میں حساب دوں سمجھوے آرہی ہے بات اب جب زیادہ ہونے لگی تو اونچی آواز ہیں کمیٹی والے ابے بھائی حساب دو یار لاکھوں روپے کدھر گئے تو پھر لَا تَرْفَعُوا فَوْقَكُمْ لَا تَرْفَعُسْ وَكْيَا يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آیت ہے تو نبی کے بارے میں لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر ذی مرتبہ کا احترام لازم ہے تو نبی کے وارثوں کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا اچھا کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں عالم میں مسجد کا امام میرے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو اور قرآن منع کر رہے بڑوں کا احترام کرو قرآن یہ کہہ رہے حالانکہ ایسے موقع پہ کوئی کمیٹی مجھ سے رابطہ کرتی تو میں ان سے بتاتا کہ امام صاحب کوئی والی آیت پیش کریں آپ اس میں آیتیں چل رہی ہیں تو آیتوں کے مقابلے میں کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے سب سے لمبی یا یوہلذین آمنو اذا تداینتم بدین الاجل مسمن فاکتبو اے ایمان والو جب آپس کا لیندین ہو نا چندہ تو اس سے اوپر کی چیز ہے وقف کا مال مسجد کا مال یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے جب آپس میں اپنی ذات کے لیے بھی لیندین کرو تو اس کو لکھو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ رہے بھول جاتا ہے انسان اور لکھنا ہی کافی نہیں اس پر گواہ بھی مناؤ سب سے لمبی آیت قرآن کی وہ ہے جو مالی معاملات میں آپ کو ایکوریسی کا اور مالی معاملات کو کلیر کرنے کا حکم دے رہی ہے بخاری مسلم کی صحیح حدیث نبی نے فرمایا کسی کا کوئی مالی لیندین ہو اس پر لازم ہے کہ تین دن سے پہلے لکھ لے اس کو مر گیا تو کیا پتا چلے گا یہ پیسے کس کے پاس تھے علماء کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروٹوکول دے دیا آپ کو ایک سہولت دے دی کہ تین دن تک محلت دے دی کہ بعض دفعہ انسان اکتنی امرجنسی میں ہوتا ہے لکھ نہیں پاتا ورنہ اصولی طور پر تو ایک منٹ کی بھی محلت نہیں ہونی چاہیے تین دن کا پتا تھوڑی ہے کہ آپ کب مر جاؤ پھر بھی تین دن کی محلت دے دی کہ بھائی کم سے کم تین دن ہے آپ کے پاس اس سے پہلے پہلے میں نے اپنی ایسی ایسی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں ایک روپیہ بھی الحمدللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ آج میں مرتا ہوں نا تو میرے وارسوں کو اور میرے ریلیٹیف کو ایک روپیہ بھی ان کو کنفیوزن نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں آج کل تو اپلیکیشن آگئی ہیں اس کی پیڈیف میں آپ گوگل ڈرائیو میں بیک اپ بنا کے رکھ سکتے اس کا پاسورٹ دو چار آدمیوں کو دے دو آپ اپنے خاص جاننے والوں کو کہ مر گیا تو بھائی یہ روزانہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ڈیلی بیسز کی بیس پہ آج دیکھو کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا ایک آدمی نے سات آٹھ کروڑ کا پلوٹ خریدا پیمنٹ کر دی اسٹیٹ ایجنٹ کو اس بیس پہ کہ کل مجھے فائل مل جائے گی اور ڈاکومنٹ مجھے کل مل جائیں گے رات کو اس اسٹیٹ ایجنٹ کا کو ہارٹ ٹیک ہوا مر گیا وہ اب یہ جا رہا ہے اس کے وارثوں سے وہ کہہ رہا ہے بھئی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ نہ یہ مرے گا اور نہ میں مروں گا یہ خامخہ کی پتہ نہیں خوش فہمی ہمارے کہاں سے آ جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں میں جب مروں گا نا تو مرنے سے پہلے جبیری وہ موت کا فرشتہ آئے گا مجھے بتائے گا کہ وہ کیا ہے وہ جو انانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا سہری کا وقت ہمارے انانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سہری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں آج کل وہ ختم ہو گئی ہے تو انانسمنٹ ہوگی کہ آپ کی زندگی ختم ہونے میں دو سال باقی ہیں پھر انانسمنٹ ہوگی یہ بھی ایک سال باقی ہیں چھے مہین جیسے ائرپورٹ پہ انانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی کہاں رہ گئے جہاز کھڑا گا انتظار میں ہو رہی ہوتی نا انانسمنٹ یہ آخری اعلان ہے اب دوبارہ اعلان نہیں کیا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے فرشتہ اعلان کرے گا بھائی ایک سال رہ گیا ہے تو وہ جو سال کے نامنا رہا ہے آخری کیک ہے اس کے بعد تیری زندہ دو جے کیک کیک کھائے گا لیکن یہ والا کیک اب تو کبھی بھی نہیں کھائے ایسی کوئی انانسمنٹ کا انتظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے